بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم فی الاردو دوزار انیس کے عزیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا اس بات پر شکر ادار ہوں کہ آپ میں سے بیشتر طلبہ نے اپنے واجبات ادار دیئے ہیں لیکن جو طلبہ بھی رہ رہے ہیں ان سے میری بزارش یہ ہے کہ وہ بھی اپنی پہلی فرصت میں اپنے واجبات ادار دیں تاکہ ان کا میٹر امتحان کسی دوشواری کے بغیر لیا جا سکے گزشتہ لیٹچر میں ہم ڈرامے کے پلاٹیا والے سے بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈرامے میں واٹیات ایک خاص ترتیب سے ہمارے سامنے آتے ہیں ایک ایسی ترتیب جس میں تمام عمل انتہائی موثر پرتجسس باہم متصادم اور تیغرفتار ہو واٹیات کے اس تسلسل کو ٹرائم رکھنے کے لیے ڈرامے کے آہاس اس کے وست اور انتہا پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اس حوالے سے جر دیتھا جائے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ڈرامے میں دلچسپی اور اس کی ٹرامیابی کے لیے ڈرامے کا آہاز نہائیت اہم ہے چوٹے ڈراما نڈار کے عدود متعین ہوتی ہیں وہ بیانیا منظر نڈاری یا ترداروں کے بیانیا تعرف سے اپنے ڈرامے کا آہاز نہیں ٹار سکتا ایک ناول نڈار کو یا ایک افثانہ نڈار کو یا ایک داستان گو تو یہ سہولت اصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے ترداروں کا تعرف کسی بیانیے سے ٹار دیں لیکن ڈراما چوٹے عملی طور پہ پیش ٹرشٹا نام ہے ڈرامے کے جتنے بھی تردار امارے سامنے آتے ہیں وہ کسی بیانیے کے بہر برائرہ سٹیج پر آتے ہیں لہٰذا انہیں اپنا تعرف اپنے عمل کے ذریعے کروانا ہوتا ہے نہ کہ ڈراما نڈار کے بیانیے کے ذریعے لہٰذا ڈراما نڈار کو ایک ایسے واتے کے عملی وقوع پذیر سے ڈراما شروع کرنا ہوتا ہے جس سے اس کے ترداروں کا تعرف بھی ہو جائے اس لئے ضروری یہ ہے کہ ڈرامے کا آغاز نہ خواہد دلچسپ اور برپور ہو تاکہ پہلا سین ہی تماشائیوں کو اور عاظرین کو اپنے درفت میں لے لے اردو ڈراما تا ارتطا میں ڈرامے کے ایک نطراد عشرت رحمانی نے کہیں لٹھا تھا کہ ڈرامے کا آغاز ایک سنجیدہ اور دلکش راد کی ابتداء تے مانند ہوتا ہے جیسے ایٹ ماہج میوزیشن دیمے مدر خوش آئند انداز میں سر چھیڑتا ہے اور ایٹ تجریدی ترکیٹے ساتھ آہستہ آہستہ نچلے سروں سے اونچے سروں تر جاتا ہے اسی طرح ڈراما نیڈاٹر بھی یہ فرض ہے کہ وہ پرکیف باوٹار اور دلچسپ اسلوب سے ڈرامیٹری ابتداء کرے اور آہستہ آہستہ اس ابتداء کو ترکیٹی طرف لیٹے جائے اور بے لاخر ڈراما جو ہے وہ اپنے انجام سے امٹینار ہو یہ ڈرامیٹے وہ آہستے والے سے وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں پیش نظر اٹھنا ضروری ہوتا ہے ڈرامیٹی ابتداء آہستہ آہستہ کسی الگن کسی مسئلے یا ٹراش مٹراش کا سراغ دینا شروع کرتی ہے اس کے بعد ڈرامیٹا پھیلاو شروع ہوتا ہے یعنی اس ڈراش مٹراش اور تصادم کا پھیلاو ہوتا ہے تصادم کے مختلف پہلو واضح اور متعین کیے جاتے ہیں دو متخارب قوتوں دو متصادم قوتوں تیتارت کا اندازل رائے جاتا ہے ڈراما نیڈار اپنے طریقے سے ہر قوت یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہر قوت اپنی فتح کے لیے ٹس طرح مختلف طریقے استعمال کرتی ہے یہ عمل تھوڑی دیتر جاری رہتا ہے اور بالاخر کلائیمیٹس تر ڈراما پہن جاتا ہے کلائیمیٹس ڈرامیٹا وہ نٹتا ہے جہاں تصادم اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ تماشائیوں کے مزاج میں ان کی طبیعتوں میں ایک تناؤٹی سی تحفیت پیدا ہو جاتی ہے ڈراما نیڈار اور ادایت قرار اس تحفیت کو کچھ عرصہ برقرار رکھتے ہیں اور جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ تماشائیوں کو اس سے زیادہ کسی تناؤں میں یا ٹینشن میں نہیں رکھنا چاہیے تو اس کے بعد وہ یہ تائم کرتے ہیں کہ تماشائیوں کی امدردیاں ٹسٹے ساتھ ہیں اور ان کی نفرت یعنی پسندیدگی ٹسٹی اردار کے ساتھ ہیں جس ٹردار کے ساتھ ان کی امدردیاں ہیں ڈراما نگار اب اسے اس تصادم سے نٹلتا ہوا دکھانا شروع کرتا ہے اس مطرم کو ڈرامیٹا کلائیمٹس تہتے ہیں اور اس نٹے تک پہنچنے کے بعد ڈرامیٹا زوال شروع ہوتا ہے ڈرامیٹا نہیں بلکہ ڈرامیٹا کی طرحانی زوال شروع ہوتا ہے تماشائیوں کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ڈراما اب تس سمت جائے گا دونوں طورتوں میں سے تسے ایک طورت کا زوال شروع ہوتا ہے اتا تے آہستہ آہستہ یہ انجام بھی واضح ہو جاتا ہے لیکن اس انجام کو جو تے تماشائیوں تے سامنے ایک اندازہ تسی صورت میں واضح ہو جاتا ہے اسے وہ اپنی آنکھوں سے دیٹھنا چاہتے ہیں لہٰذا اس کے لئے انہیں تھوڑی دیر پھر انتظار کرنا پڑتا ہے انجام میں ڈراما انڈرار یہ دکھاتا ہے کہ نیٹ کی جسے فتحیاب ہونا چاہیے تھا وہ فتحیاب ہوئی اور بدی جسے ایک برے انجام سے آشنا ہونا چاہیے تھا وہ برے انجام سے آشنا ہوئی اپنے انجام کو پہنچی یہاں ڈرامی کی تمام گتھیاں سلج جاتی ہیں اور ڈراما اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے ان تمام واقعات میں ایک منتری تسلسل ایک مخارت اور ایک فنی چاپت دستی کہا ہونا ضروری ہے اگر کہیں ذرا سا بھی جول رہے جائے کہیں کوئی کوتائی رہے جائے تو ڈرامیٹا تاثر کمزور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس جول کو جب بیجات والد دی جاتی ہے تو اسے اسطلاح میں ڈرامائی اسطلاح میں اسے ڈریڈن کہتے ہیں ڈی آر اے ڈبل جی آئی این جی ڈریڈن ڈی آئی این جی ڈی آئی این جی ڈریڈن اپنے مبتلاح نہ کیا جائے تو یہ تو ڈرامیٹے پلات میں جو اس نے واتیات میں اس نے ترتیب کا جو عمل تھا اس حوالے سے ہم نے بات کی اب ڈرامائی ناصر کے ہم بات آ رہے تھے ڈرامیٹے داخلی ناصر تو اس میں داخلی ناصر میں جو ایک اگلا انصر ہے وہ ہے تردار ڈرامیٹے ترداروں کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ڈراما ڈراما نویس کی تخلیق کی ہوئی کہانی نہیں ہوتا بلکہ یہ تردار کی کہانی ہوتا ہے ڈرامیٹے تردار اگر جاندار اور دلکش نہیں تو ڈراما بہترین کہانی اور مضبوط پلات کے باوجود تماشائیوں کے ذہن میں کوئی ڈیارہ نقش نہیں چھوڑ سکتا شیکسپیر کے ڈراموں کو آپ جانتے ہیں کہ شیکسپیر انگلش ڈرامیٹا ایک بہت بڑا نام ہے اور اس کے ڈراموں کی وجہ شورت ایک تو اس کے عظیم ترداروں کی وجہ سے ہے اور پھر ان عظیم ترداروں کے ذریعے رنوا ہونے والے عظیم علمیوں کی وجہ سے ہے تو شیکسپیر کے ڈراموں کو تجزیہ کریں تو اب یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ اس کے ترداروں ہی کی وجہ سے اس کے ڈراموں کے ایک عظیم شورت ملی ایک دراما نویس بنیادی فرائز میں شامل ہے زندری کے بارے میں دراما نیڈار کا مشاہدہ چاہے جتنا گیرہ ہو مشاہدہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے اور انسان جو اپنی زندگی میں جب چند برس بزارتا ہے تو اس عرصے میں وہ ٹھئی طرح ٹھے مشاہدے ٹرتا کی باریٹیوں کو سمجھنے کی کوشش چڑھتا ہے زندگی کی ڈیرائی زندگی کا فلسفہ اس کے سامنے آتا ہے وہ گرم و سرد ایات ترزائیتہ چٹتا ہے اچھے برے انسانوں سے ملتا ہے اچھے برے واتیات سے گزرتا ہے ان واتیات کے نتیجے میں جو مزید واتیات جنم لیتے ہیں ان کا مرتے دم تک چلتا رکھتا ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ ڈراما نگار کے والے سے اس کا مشاہدہ جاتا جتنا ڈیارہ ہو وہ جب تک جیتے جارتے تردار تخلیط نہیں کر سکتا اس کا ابلاغ تماشائیوں تک نہیں ہو سکتا ابلاغ کمیونی مراد یہ کہ وہ پیہام وہ مطصد وہ منصب ڈراما نگار اپنے ڈرامی کے جسے آصل کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک آصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے کردار ڈرامی کی ٹرحانی کے مطابق جیتے جارتے نہ ہو ڈرامی گار ابلاغ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے تردار اتنے برپور ہوں اتنے جاندار ہوں کہ انتے مو سے نٹلی ہوئی بات تماشائیوں پر اثر انداز ہو کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم کسی انسان کی ٹرحانی کو اسی طدر اہمی دیتے ہیں جس طدر وہ انسان امارے لئے اہم ہو لہذا ڈراما نے جائے کیا بات اہم ہوئی کہ وہ ٹرحانی کے ساتھ ساتھ اپنے ترداروں کو بھی اہم بنا اہم ہمارے سامنے پیش کرے اس کے لئے اس کی زندگی بھی غیر اہم ہو جائیں جی ہمارے لئے اس کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات بھی غیر اہم ہو جائیں گی کسی کامیاب ڈراما انگرائی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کی کہانی چاہے آگے نہ بھی بڑھ رہی ہو لیکن اس کے ایک تردار یا کوئی اے تردار تماشائیوں کی توجہ کو مرتقز دیے رکھے فنی اعتبار سے ڈرامے کی تردار نگراری یہ اہم بات ہے کہ فنی اعتبار سے ڈرامے کی تردار نگراری ناول کی تردار نگراری سے زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول نگرار اپنے بیانیے کے ذریعے اپنے ترداروں کے جذبات اور احساسات انتی نفسیات کی ترجمانی کر سکتا ہے وہ اپنے بیانیے کے ذریعے اپنے تردار کے ٹرول اور فیل کی وضاحت کر سکتا ہے مثلا یہ کہہ سکتا ہے کہ فلان تردار اس وقت بظاہر بہت خوش اشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا بظاہر بڑا مضبوط دکھائی دے رہا تھا لیکن وہ اندر سے ٹوٹ فوٹ چکا تھا اس کی ساری قوت زندگی گزارنے کے لئے اس کا سارا غوصلہ زندگی کے لئے اس کی محبت اس کی امن اندر ہی اندر تحفیت بیان کر دینا آسان ہے لٹن ڈراما نگار کے لئے مشکل ہے کیونکہ اس تحفیت کا اظہار اڈر ڈراما اندر ترتا ہے بیانی کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحفیت اظہار تردار نہیں تردار نہیں تردار رہا بلکہ ڈراما اندر تردار تردار نے تو جو کرنا ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے کرنا ہے اپنے چیرے تاثرات سے کرنا ہے اپنی آنٹھوں کے بیانیے سے کرنا ہے اسے تو جو کچھ کرنا ہے جو کچھ دکھانا ہے جو کچھ تماشایوں پر ظاہر کرنا ہے اپنے عمل سے کرنا ہے ڈراما اندر تی مشکل اپنے تاثرات سے کرنا ہوتا ہے ناول ندار اپنے کرداروں کی انگلی پٹڑ کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جب کہ ڈراما ندار اپنے کرداروں کو سٹیج پر چھوڑ کر خود واپس آ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو خود تماشایوں کے ساتھ بیٹھ اپنے ہی تخلیق کیے ہوئے ترداروں کا تماشا دیکھنے لگتا ہے تردار کی اس بیپنا اہمیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ڈراما تخلیق کیا جاتا ہے لیٹن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرامے میں کسی تردار کو اتنی زیادہ اہمی دے دیں چاہئے کہ تردار پلارٹ یا ٹرحانی پر حاوی ہو جائے اور تماشای بنیادی ٹرحانی کو نظر انداز ٹھار کر یا بنیادی ٹرحانی کو بھول کر کسی ایک تردار کی کسی نئی ٹرحانی کے منتظر ہو جائیں میرے خیالے ایسا نہیں ہونا چاہئے دراصل تردار اور پلارٹ تردرمیان تردار اور پلارٹ تردرمیان ایک بنیادی تعلق ہوتا ہے جو آخر تک ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے ایک اچھا تردار اسی وقت تخلیط کیا جا سکتا ہے جب اس میں موٹرہ محل کی موزنیت ہو ڈرامیان ڈرار کو ایسا تردار تخلیط کرنے سے پہلے اس بات جائزہ لینا چاہیے کہ تردار کو اپنے طبقے اپنے اہد اپنی مالی ایسیت اپنی تعلیم و تربیت اپنے دکھ سکھ اور اپنے سماجی مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے جو تردار اپنے مرتبے یا اپنی شخصیت کے برٹس نظر آئے گا وہ ایک امزور تردار ہوگا جو بیسیت مجموعی ڈرامیٹ کو نقصان پچھا سکتا ہے مثال کے طور پر ارور کوئی بادشاہ سٹیج کے اوپر گی آتا ہوا روتا ہوا دکھائی دے تو ظاہر ایک ایسا بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کے منصب کے خلاف ہوگا جسے دیکھتا بادشاہ بادشاہ اس صداد پر سے منکر ہو جائیں جسے ڈراما نگار ہمارے سامنے پیش ٹرنا چاہتا ہے تو عزیز طلبہ آج ہم نے ڈرامیٹ داخلی اناثر کے حوالے سے تردار کے بارے میں تھوڑی سی گفت گوٹی ہے آئندہ لیکچر میں ہم ڈرامیٹ حوالے سے بات کریں گے تو تب تک آپ مجھے اجازت دیجئے آپ بہت خوش رہیے اللہ تعالیٰ آپ امیشہ مربان رہے اپنا اپنے ڈرد دنوا اور اپنے عزیز طور اپنا بہت دیان رکھ اللہ حافظ